قانون میں کہتے ہیں ملزم کو کہ فوت ہونے تک اس کو پھانسی دی جائے جو ہی وہ فوت ہوتا ہے ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے عزت و اترام سے وہ اپنی سزا جب ایکسیکیوشن میں سے گزر جاتا ہے تو اس کا اترام شروع جاتا ہے پھر اس کی تدفین شروع جاتی ہے پھر اس کی تجہیز شروع جاتی ہے تحفظ دیتا ہے آپ کا عین کہ جرم اور بات ہے سزا بالکل ملے گی لیکن توہین آدمیت کی اجازت نہیں ہے علیہ و پاکستان السلام علیکم دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان پاکستان میں دو تین دن سے ایک بحث لگی ہوئی ہے اور جی پی ایم کیس ہے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے آج اس میں ایک نئی ڈیولیمنٹ دوئی فیصلہ آ گیا لیکن کچھ اس کے پہلو ایسے ہیں چار نکتہ نظر سے آئینی قانونی پروسیجرل اور شرع جن کی طرف توجہی نہیں گئی کسی کی وہ پہلو میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور کھل کے رکھوں گا پھر پاکستان کی مسلحہ افواج کو بولنا پڑا آج اور جو بیان دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ بیان یہ ہے کہ ہم سب سے اہم اپنے وطن کو سمجھتے ہیں لیکن وطن کے ساتھ ساتھ ادارے کی فوج کی عزت کا بھی بھرپور دفاع کریں گے بڑی امپورٹن بات ہے دوسری اس کی طرف میں جاؤں گا تیسرہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پتہ نہیں کس طرح یہ لفظ ادا کرے آدمی لاش کو گسیٹنے کا حکم جاری کیا اور حکم جاری کرنے والا کوئی کسی جگہ ناراض لوگوں کا ایک دوسرے سے لڑنے والے جرگہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک آئینی عدالت کے ایک یونٹ پانچ میں سے اس کے سربراہ صاحب نے یہ لفظ لکھیں اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو بھارت کی طرف سے وار مانگرنگ ہو رہی ہے لائن اف کنٹرول کے اوپر اس میں ایسکلیشن آئی ہے بڑاوا ہوا ہے اوپر گئی ہے وہ جو پاکستان کے لئے اچھی خبر نہیں ہے ایک اور اچھی خبر یہ نہیں ہے کہ آپ نے دیکھا نواز شریف کے حوالے سے جتنا بھی یہ ٹائم گدرا اس میں ہماری مارکٹ اوپر جا رہی تھی کل سے جب سے پاکستان کا ایک ادارہ دباؤ میں آیا ہماری سٹاک ایکسچینج دباؤ میں آگئی نیگٹیف انفلوینس وارس کے اوپر سب سے پہلے میں آپ کو وہ تفصیلات جو آپ دیکھ چکے ہیں وہ میں نہیں بولوں گا جو آپ پڑھ چکے ہیں سوشل میڈیا پہ ان کو بھی ریٹریٹ کرنے کی دورت نہیں ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کوٹ تھی یہ کیا تھا یہ جو آئین کے آرٹیکل سکس کے نیچے ہائٹ ریزن پنشمنٹس ایکٹ ہے اس میں ایک عدالت تشکیل کرنے کا کہا گیا ہے اس کے پاس اختیار کیا ہوگا کوٹ آف کرنیل پسیجرز ذابطہ فوجداری کا ذابطہ فوجداری کا ٹرائل کا جو اختیار ہے اگر وہ یہ کوٹ یا ہائی کوٹ کو استعمال کرے جساں شہید بھٹو کے کیس میں ہوا تھا مولوی مشتاق اور ان کے بینچ نے کیا تھا تو اس کو کہا جائے گا کہ اریجنل جوریزڈکشن وہ استعمال کر دیں اریجنل جوریزڈکشن ہے میجسٹیٹ کے پاس اور سیشن جج کے پاس اس لیے جب اس جگہ وہ بیٹھتے ہیں تو وہ ہائی کوٹ کے ججز نہیں رہتے ٹو ایکسرسائز دیر پار وہ ہو جاتے ہیں ٹرائل کوٹ اور ٹرائل کوٹ میں پروسیجر لگتا ہے ذابطہ فوجداری یہ دین میں رکھ لیجے دوسری بات یاد رکھنے والی کہ ذابطہ فوجداری میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی فیصلہ سنایا جائے گا کسی بھی فوجداری مقدمے کا کرمنل کیس کا تو فیصلے کی تاریخ مقرر کی جائے گی ملزم اگر کسٹڈی میں ہے تو اس کو عدالت طلب کر کے اپنے سامنے کٹیرے میں کھڑا کرے گی ملزم اگر مفرور ہے پروکلیمڈ افینڈر ہے آوٹ لا ہے بیل جمپ کر گیا ہے عساق دار صاحب ان کے دو بیٹوں یا نواز سیب کے دو بیٹوں کی طرح ملک سے باہر موجود ہے آنے سے انکاری ہے تو اسے تب بھی نوٹس جاری کیا جائے گا کہ فلان تاریخ قوم نے ججمنٹ دینی ہے اس ججمنٹ پہ آپ آکے پیش ہو جائیں ایک صرف ایکسپشن ہے ایکسپشن یہ ہے کہ اگر سزا صرف جرمانے کی چھوٹی سزا ہے اس کو کہتے ہیں سمال کاؤزز تو پھر ملزم کے آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کی جگہ وکیل کھڑا ہو سکتا ہے لیکن اس کو کنوکٹ کیا جانا ہوتا ہے اس کو عدالت کے سامنے کھڑے آئے جج اپنے نام لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مسٹر یو جو ملزم ہے اس کا نام لیا جاتا ہے یہ جنائے میں آپ کو یہ سزا دے رہے ہیں یہ ہے پروسیجر اس پروسیجر میں ایک کام کی اجازت ہے کہ اگر کوئی پروکلیمڈ افینڈر ہے ملک سے بھاگ گیا یا پیش نہیں ہو رہا چھپا ہوا کسی جگہ کے اوپر تو اس کو پکڑنے کے لیے پرپیچول وارنٹ آف ارسٹ صدا کے لیے تاہیات جب تک وہ پکڑا نہیں جاتا وارنٹ آف ارسٹ نہیں شکر سکتی ہے دوسرا یہ کہ ساری ایویڈنس ریکارڈ کر کے پھر جو ذابطہ فوجداری کا سیکشن ہے پانچ سو بارہ فائیو ون ٹو اور کوئی پروسیجر نہیں تھا اس کوٹ کے پاس یہ میں آپ کو بڑا کلیر کر دوں اس کے اپنے جو رولز ہیں اس میں بھی یہی لکھا ہوا جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں نیٹ پر سرچ کا لیجی میں پورا بتانا چاہوں تو اس پہ دو گھنٹے لگیں گے تو یہ ملزم کے خلاف ایویڈنس آئی ہے اس ایویڈنس کو وہ جمع کر سکتے ہیں فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں سوائے دو قوانین کے پاکستان میں پہلا قانون جس میں غیرازری میں کسی کو سزا دینے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے وہ قانون نواز شریف صاحب نے انیشلی بنایا تھا اور مشرف صاحب نے اس کو امپروف کیا اعتصاب ایکٹ نائنٹی سیون پھر بنا اعتصاب آرڈننس نائنٹین انڈر نائنٹی نائن بارہ اکتوبر انیس سو دنانوے کا جب مارشلو لگا اس کے بعد اس کا سیکشن ایک ٹھئی ون اے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ٹرائل ان ایبسنشیہ کرنے کے بعد عدالت کسی کو تین سال تک کی قید کی سزا اور پروپٹی کنفسکیشن کی سزا سنا سکتی ہے یہ فیصلہ پہلی دفعہ نواز شریف صاحب کے دور میں حفیظ پیزادہ صاحب مرہوم اس وقت آسف زدداری کے وکیل تھے میں شہید بن ازید کا وکیل تھا اور انہوں نے یہ فیصلہ سنایا جسٹس قیوم ملک صاحب کی اور ایک ساتھ ان کے اور جج تھے وہ ڈی بی تھی جس نے یہ فیصلہ سنایا ایبسنشیہ میں ہی اپیل چلی گئی اس فیصلہ کو چیلنج کر دیا گیا سپریم کورٹا پاکستان ظاہر ہے غیرادر تھا اس لیے ملزم یا ملزمہ ان کے خلاف فیصلہ آیا ہے تو ظاہر ہے جو غیرادری میں سزا دی گئی ہے اس کے خلاف اپیل غیرادری میں ہی ہو سکتی تھی اس پہ آفس نے اعتراض کیا جس کو دور کیا گیا اور پھر فیصلہ ہوا فیصلہ کیا ہوا جسٹس ارشاد حسن خان صاحب چیف جسٹس تھے ان کی جنجمنٹ ہے انہوں نے کہا it's a bad law یہ برا قانون ہے اور کبھی قانون کو امنڈ نہیں کیا گیا اب اگلا اس کا پہلو اسی قانون کا سہارہ لیتے ہوئے آج تک نواز شریف صاحب کے دونوں بیٹوں عساق دار اور ان کے دونوں بیٹوں کو کوئی سزا نہیں ہوئی ان کے خلاف میٹیریل اکٹھا ہو رہا ہے اور قانون میں لکھاوا ہے جو ہی وہ واپس آئیں گے اگر سزا ہوئی ہوئی ہے تو تب بھی ختم کر کے اس سزا کو ان کا پھر نئے سیرے سے کیس سننا جائے گا اور ایٹی اے میں لکھاوا ہے within six months اگر وہ پیش ہو جاتے ہیں اس میں تو کہ کسی جگہ موجود ہی کوئی نہیں ہے یہ جو قانون ہے جس کے تحت جی پی ایم کا فیصلہ ہوا ہے اس میں کہ کوئی ابسنشیا میں سزا دی جا سکتا اب سزا کیا ہوئی ہے پہلے میں ججمنٹ ہے we respect گورنمنٹ نے فیصلہ کیا اداروں کو لڑنے ہی نہیں دیں گے آج بہت بڑا ایک بائزت موقف اس پہ فوج نے اختیار کیا اور انہوں نے کہا کہ ملک پہلے ادار آباد میں یہ ایک بڑی بات ہے مگننمٹی بھی اس میں ہے اور عزت اور وقار بھی ہے پھر کہا چند لوگ اندرونی بیرونی مسئلوں میں الجھا کر آپس میں ہمیں لڑا رہے ہیں اس قوم کو تقسیم کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے یہ جو تھرڈ جینریشن وار جس کو کہتے ہیں اس کا ذکر کیا پھر انہوں نے کہا ملکی استحقام کو کسی صورت میں ریورس نہیں ہونے دیں گے کاش میں آپ کو بتا سکتا کہ پچھلے دنوں جو ملاقاتیں ہوئی ہیں سعودی ریبیہ جو ملاقات ہوئی ترکی کے صدر کے ساتھ اور باقی جو کچھ ہوئی میں کاش آپ کو میں بتا سکتا وہ بھی ساری یہی افٹ ہے ہم ملک کے دفاع کے ساتھ ساتھ ادارے کا دفاع کرنا جانتے ہیں یہ بھی انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اداروں کو پتا ہے کہ کہاں سے افٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کو ڈس لوج کیا جائے سٹیبلیٹی کے اس راستے پہ جس کے راستے کی آپ کو روز ثبوت ملتے ہیں اور باتیں آتی ہیں کہ ہم درست ہو رہے ہیں اور ہماری ایکانومی درست ہو رہی ہے اب فیصلہ آیا جو اس کو میں آپ کے سامنے ڈی سائفر کرتا ہوں باب اروان افریشل دیکھنے والوں پہلا اس کا عصہ یہ ہے تین ججز ہیں جو جسٹس نظر اکبر صاحب ہیں انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو بری کر دیا انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ نے قرارداد دے کے تین نومبر کو اپروف کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ کوئی جرم نہیں بنتا ایک دوسرے ہیں سیٹھ وکار صاحب جنہوں نے پاکستان کے نہیں آئینی ممالک کی دنیا کی جب آئین نہیں تھے جہاں کوئی پندرویں سولویں صدی کا کوئی واقعہ اگر کوٹ کرتا ہے تو ایسا ہو سکتا ہے اس دور میں اس ملینئیم میں کوئی ایسا فیصلہ نہیں آ سکتا انہوں نے یہ کہا کہ اگر ملزم اس دوران فوت ہو جائیں تو ان کو بھی سزا دے دیں گے میں آپ کو یہاں روک کے کہنے چاہتا ہوں قانون میں لکھا ہوا ہے اس ججمنٹ میں بھی لکھا ہوا ہے جس ججمنٹ کی بات ہے جی پی ایم کیس اس میں بھی لکھا ہوا ہے قانون میں کہتے ہیں ملزم کو کہ فوت ہونے تک اس کو پھانسی دی جائے جو ہی وہ فوت ہوتا ہے ڈاکٹر کھڑا ہوتا ہے عزت و اترام سے وہ اپنی سزا جب ایکسیکیوشن میں سے گزر جاتا ہے تو اس کا اترام شروع جاتا ہے انہوں نے کہا گزیٹو اس کو پہلا اس کا حصہ ہے اب لفظ پڑھ لیجیگا دوسرا اس کا حصہ ہے کہ گزیٹ کے اسلام آباد میں لے چلو جہاں بھی وہ ظاہر ہے فرض کریں ان کے بچے کراچی میں رہتے ہیں اور موت کس کو پہلے آنی ہے یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا تو وہاں اگر وہ لے کے جائیں تو پہلے ان کو پھر لائے جائے وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد اسلام آباد کے ڈی چاک اور پاکستان ساتھ لفظ استعمال ہوا ہے جو انٹرنیشنل گلوبل اس کے اوپر آپ کنڈمنیشن اور سارا کچھ برداشت کرنا پڑے گا اس قوم کو اور ہمارے ملک کو لائے جائے اور پھر کیا کیا جائے ان کو پھر لاش کو فانسی پہ لٹکا دیا جائے اگلا انہوں نے کہا کہ لٹکانے کے بعد اس کو اتارنا نہیں ہے جو قانون ہے ہی بھی ڈیڈ والا وہ نہیں تو پھر کیا کیا جائے ان کو اس وقت تک لٹکائے رکھا جائے جب تک تین دن پورے نہیں ہوتے پاکستان کی ساری اخلاقیات پبلک ایکسیکیوشنز کے خلاف پوری دہول نیشن اسی لیے بچوں کے خلاف جو جرائم کرنے والے اور اسی لیے ای پی ایس دوسرے بڑے جرائم کرنے والے جو تھے ان کی پبلک ہینگنگ کے مطالبے تو ہوئے لیکن پبلک ایکسیکیوشنز نہیں ہوئی تحفظ دیتا ہے آپ کا عین کہ جرم اور بات ہے سزا بلکل ملے گی لیکن توہین آدمیت کی اجازت نہیں ہے آگے چلتا ہوں اگلا مرلہ یہ آتا ہے کہ پھر ان کو لٹکایا جائے تین دن تک ان کو لٹکایا جائے یہ فیصلہ آ گیا اس کے خلاف جو تیسری ججھ تھے وہ شاہد کریم صاحب انہوں نے کہا میں اس کو نہیں مانتا اس کی قانون میں کوئی کوئی جائش نہیں ہے تو پریکٹیکلی دس ججمنٹ is انیکسیکیوٹیبل it is سیلف کانٹریڈکٹنگ and ڈسٹرکٹیو in its نیچر یہ تین میرے فیر کومنٹ ہیں فیصلہ آ چکا ہے ان پر میں کسی ذات کے بارے میں یا کسی ادارے کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتا اس لیے کہ ادارے ہمارے ہیں بڑی مشکل سے ہم نے بنائے کسی نے ملک توڑنا ہو تو پہلے ادارے توڑتا ہے ساری دنیا کی تاریخ آپ کے سامنے ہیں یہ بات میں پہلے کہہ بھی چکا ہوں اب اس سے اگلا کیا ہوا حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا کہ یہ جو جج صاحب ہیں اس وقت وہ چیف جسس ہیں کیپی میں اور ان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کے لیے جو لا منسٹر ہے اس کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اور ریفرنس کیا ہے دو وجوہات ہوتی ہیں ریفرنس کی کہ کوئی شخص جو جج ہے وہ اگر اپنے کوڈ آف کانڈکٹ آپ کو یاد ہے ایک تقریر پنڈی میں ہوئی تھی جج صاحب چلے گئے ایک جج صاحب انہوں نے کہا کہ میں نے فیصلے کمائی ہوئی تھی اور اس لیے میں نے پینامہ کمپنی بنائی تھی ان کو بھی ریزائن کرنا پڑا بڑے سینئر جس تھے دونوں بلکہ اسلامباد سے جو گئے وہ تو چیف جسٹس بننے والے تھے وہ جو دوسرے تھے بووی اسی لائن میں تھے اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہے کہ دو سو نو کی کاروائی میں ایک آڈیٹر جنرل پاکستان کو اس سے بہت کم سنگین بات تھی میں اخلاقیات کے بعد کانون پہ آ گیا دو پھر پاکستان کا جو آئین ہے وہ پبلک ایکسکیوشنز کی اور کھڑے ہو کے اس طرح کی اجازت نہیں دیتا اور یہ جو فیصلے اس طرح کے ہیں کہ یہ 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 کیا جائے پھر اگر ان کی اجازت ہو جائے تو پھر ہر عدالت اپنا طریقہ ایک آر ڈھونڈے گی اور میں آپ کو بتاؤں اس طرح کا ایک فیصلہ ایک سیشن جائج نے جاری کیا تھا ان کو بیچاروں کو وہ پنڈی میں مرے اتھے میں جانتا وہ نام نہیں لینا چاہتا پروموشنز بھی پھر بعد میں ان کی روک گئی ساری اور ان کا بڑا اچھا کریئر تھا جو فیصلہ یہ تھا زفر اقبال کے اس کا فیصلہ ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں کہ بچوں کو وہ ڈرم میں ڈال کے اس نے سو سے زیادہ بچے مارے تھے پھر وہ جیل میں سسپیشیس آلات میں خود بھی خودکوشی کہتے ہیں کر بیٹھا تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کو پبلک ایکسیکیوشن اور تین چار قسم سزا کر اور انہوں نے بیان کی تھی وہ بھی اللہ عدلیہ نے نہیں مانا اور جی جو ساری باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ ساری اس میں لکھی ہوئی ہیں اب آخری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں جہاں جہاں بھی ہیں جو بھی ان کا نکاب ہے وقت نے اتار کے رکھ دینا ہے اس لیے کہ اس مادر وطن کو لوگ یہ بات کہنے سے شرماتے ہیں کہ جو پوری کائنات کے شبہ وجدان کی جو رات تھی اس میں جو تخلیق ہوا اس ملک کا تحفظ کرنے والے اپنی جان اس ملک پہ قربان کرنے کے لئے ہمیشہ تیار رکھتے ہیں اور وہ صرف they are not my men in uniform وہ تو ہیں ہی عظیم لوگ ہیں پاک فوج میں بھی رینجرز میں بھی لیویز میں بھی پولیس میں بھی اس کے ساتھ ساتھ سکول کے بچے شہدہ بی بیاں مائیں بیٹیاں بہنیں بہوائیں وہ سارے شامل ہیں اس لیے نہ ملک کو کچھ ہوگا نہ اداروں کے اندر عمران خان لڑائی ہونے دیں گے اور نہ ہی کسی غیر ذمہ دارانہ طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے آخری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو وہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی کوشش ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو جتنی انسٹیبلیٹی کی کوشش ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ٹھیک کرنے کی اس سے بڑی کوشش ہو رہی ہے اور جتنی بڑی کوشش ہو رہی ہے یاد رکھئے اتنا بڑا ہمارا حوصلہ ہے اتنا بڑا ہمارا عزم ہے اتنا بڑا آپ کا مستقبل ہے اور اس کے کسٹوڈین اس سے غافل نہیں ہو سکتے پاکستان پائند آباد